اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علف لامیم دل کا آیات القتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں یہ انگینت نہ گنی جا سکنے والی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی کونسا علم کونسی دہنائی ایسی ہے جو ہمیں اس میں نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں خود ارشاد فرمارا ہے اور اس کتاب قرآن کا ایک نام حکیم بھی ہے قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام ہے حکمت والا آپ کے ہاں معالج علاج کرنے والے کو بھی آپ حکیم کہتے ہیں کہ وہ سمجھدار ہے سمجھدار ہے دانا ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحکیم مگر آپ لوگ معالج پر بھی بونتے ہیں اور کوئی فتوہ لگاتا نہیں یہ تو اللہ کا نام ہے تم نے بندے کا نام کیسے کہہ دیا فرق جب ہو جائے برابری نہیں ہوگی اور جب برابری نہیں تو پھر شیرک بھی نہیں ہوگا یہ قرآن کسی تبدیلی تغیر چینجز آلٹریشن اس سے محفوظ ہے اور فساد و بطلان خرابی سے جھٹلائے جانے سے کوسوں دور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حکمت والا ہے جس کو عالم بننا ہوتا نا انگلیش میں اس کو وائز مین کہتے ہیں وزڈم والا تو وہ قرآن سیکھے قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالی خاص سمجھ آتا کر دیتا سینہ کھول دیتا جس پر اللہ مہربان ہو اس کو دین کی سمجھ آتا کر دیتا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ تِدِّينَ اللہ جس کے لئے بھرائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ آتا کر دیتا قرآن کریم چودہ سو کتنے برس ہو گئے نازل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ اگلا سال جو آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلادت پیدائش کو پندرہ سو سال ہو جائیں گے اگلے سال دو آزار پچیس میں جب چالیس برس کی ظاہری طور پر عمر شریف ہوئی اس وقت نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تیس برس قرآن نازل ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امت کو سکھایا صحابہ نے سیکھا آلِ بیعت نے سیکھا اور آج ہم اس کو پڑھتے سمجھتے عمل کرتے قرآن کا ترجمہ ہر شخص نہیں کر سکتا قرآن کی ایک لغت خاص ہے منشائے خداوندی اللہ کیا چاہتا ہے اسی کے مطابق بیان کرنا ہے اس میں اپنی رائے کو داخل نہیں تفسیر کہتے ہیں کھول کر کسی بات کو بتانے اس کی تفسیر سمجھانے قرآن خود اپنے باز حصوں کی تفسیر کر دیتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث کی روشنیں سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا اس صلات اگر آخری تے کو ساکن کریں اس صلات پارسی لفظ نماز اس کے لیے ہم کہتے ہیں نماز قائم کرو نماز کا لفظ ہمارے ہم بولا جاتا ہے بندگی آجزی کے معنی میں یہ اس صلات کو ہم نماز کہتے ہیں تو کیا ہم خود سے کہتے ہیں حالانکہ لغت میں دیکھیں گے تو اس صلات کے اور بھی معنی ملے گے تو لفظی معنی یا لغوی معنی نہیں جو نبی پاک نے سکھا دیئے اب ہم اس سے ہٹ سکتے منقول متواتر منقول جو بیان ہوئے نقل کیے گئے متواتر نبی پاک سے لے کر اب تک آج کوئی اور معنی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے نہیں سمجھنے کے لئے میں نے صرف بات دیا لفظِ قرآن بہت زیادہ جس کو پڑا جائے کیونکہ اس کو بہت زیادہ پڑا جاتا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں اس جیسا کوئی کلام ہے یہ غیر مخلوق ہے رب تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک اس کے بہت سے نام خود قرآن میں بیان ہوئے اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو بیان ہوئے اس حوالے سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ بیان کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ پورا ہو گیا قیامت تک جب تک قرآن اٹھا نہیں لیا جاتا اس کا بیان ہوتا رہے گا مگر یُدِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی قرآن گمراہ نہیں کرتا قرآن تو ہے ہی ہدایت غلط ترجمہ کر کے غلط تفسیر کر کے لوگ گمراہ ہوئے اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں بیان موجود ہے نہیں مان رہے مثلا ایک شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی دانت اور وہ پھر بھی اس کو نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ قرآن سے کیا ہدایت لے رہا ہے قرآن نبی کی شان بیان کر رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ قرآن سے کیا لے رہا ہے تو پڑھو قرآن یہ کب آپ کے لیے رحمت شفا نور ہدایت بنے گا جبکہ لبوں پر قرآن ہوگا سینے میں مصطفی کا فیضان ہوگا بہت سے قرآن پڑھنے والے حدیث شریف کے مطابق قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں ہوتا تھا کیا مطلب اس کا اثر ان پر نہیں پڑھتے ہیں بڑا اچھا کر کے پڑھتے ہیں آپ سنیں تو کیا آواز ہے کیا انداز ہے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اور بہت سے سادہ بڑھنے والے ہوں گے مگر آپ ان کو دیکھیں گے ان سے سنیں گے تو ان میں انوار بھرے ہوں گے نبی کے نور کا فیضان ہوگا وہ اس قرآن سے موتیوں بھرے تھال نکالتے رہیں گے جو کبھی خاتم نہیں آئیے آپ نے سن لیا یہ حکمت والی آیتیں ہیں اب اگلی آیت سنیں اور خوش ہو جائیں خدا ورحمت للمحسنین یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے کس کے لئے؟ محسنین کے لئے کس کے لئے؟ اب محسنین کا ترجمہ بھی تو کرنا پڑے نا عربی کا لفظ ہے تو محسنین کے معلے ہوں گے یہاں نیکی کرنے والوں کے لئے ان کے لئے نیکی کرنے والوں کے لئے نیکوں کے لئے ہدایت فلاح کامیابی بھلائیوں تک پہنچنا نیکیوں تک پہنچنا عبادت کرنے والے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کہ رب راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لئے نیکی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالی راضی ہو جائے اس کی ناراضی سے بچنے کے لئے اس کی فرما برداری، فرمان حکم کو کہتے ہیں برداری کا مطلب ماننا اس کا حکم ماننا، کہنا ماننا، کیوں؟ کہ وہ راضی ہو ایک انسان اپنی مرضی سے رب کو راضی کر سکتا ہے ہماری عقل اتنی کمزور حالانکہ دعویٰ ہے اس پر ساتھ میں دردر کے بعد ہانپنے لگ جاتی ہے، کانپنے لگ جاتی ہے صبح کچھ دوپیر کچھ شام کچھ اگر یہ عقل شریعت کے تابے ہو جائے اور یہ سلیم بن جائے، سلامتی والی بن جائے تو پھر یہی عقل ہمیں بھلائی تک پہنچا دیتی ہے